نمسکار دیش دیشانتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں قربان علی آگامی سترہ جولائی کو دیش کے سروچ عہدے راشت پتی پت کے لیے چناو ہونا ہے اس چناو میں انڈی امیدوار رامنات کوویند کا مقابلہ یو پی سمرتک سترہ وپکشی دلوں کی ساجہ امیدوار میرا کمار کے بیچ ہے میرا کمار نے بدوار کو راشت پتی پت کے لیے اپنا نامانکن داخل کیا اور کہا کہ راشت پتی کا چناو وچار دھاراؤں کا چناو ہے ان کی وچار دھارہ لوگتانترک مول، سماویشتہ، ساماجک نیائے، پریس کی سوطنترتہ، پاردرشتہ، غریبی کا انت، جاتی سنرکشنہ کا وناش پر آدھارت ہے ان کے ایک پرمک سمرتک مارکسوادی کمنس پارٹی کے مہا سچیف سیتارام یچوری کا کہنا ہے کہ امیدوار کون ہے یہ مہت پور نہیں ہے نیلم سنجیو ریٹی کو چھوڑ کر ادھکتر سمیں راشت پتی کے لیے چناو ہوا ہے یہ امیدواروں کی ویکتیگت یوگیتہ کا معاملہ بھی نہیں ہے بلکہ کس نے اور کس وچار دھارہ نے انہیں کھڑا کیا ہے یہ اس وچار دھارہ کا ویرود یا سمرتن ہے آج کچھ لوگ دیش کے سمیدان کی مول بھاونہ کے خلاف جا رہے ہیں دلیتوں اور سنکھکوں کے خلاف کھلیام حملے ہو رہے ہیں ایسے سمیں میں وچار دھارہوں کو کھل کر سامنے آنا چاہیے اور تیہ ہونا چاہیے کی کون کس کے ساتھ ہے بی جے پی نے اپنے ایک پورو نیتا اور بہار کے پورو راج پال رامنات کو وند کو یہ کہتے ہوئے اپنا امیدوار بنایا کہ وہ دلت ہیں ان کے مقابلے یو پی اے نے بھی دلت نیتا میرا کمار کو اپنا امیدوار بنایا اور انہوں نے انتراتمہ کی آواز پر ووٹ دینے کی اپیل کی ہے ایسے میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ میرا کمار کی امیدواری کے بعد راشت پتی پت کے لیے ہونے والے اس چناو کی شکل کیا ہوگی اور ساتھ ہی یہ بھی کہ کیا راشت پتی جیسے شکھر پت کے لیے مقابلہ ہونا چاہیے دیش دیشانتر میں آج بحث اسی وشہ پر اس چرچہ میں میرے ساتھ جوڑا رہے ہیں راج جسبہ کے پورو مہا سچو وی کے اگنی ہوتری راج نیتے کے وشلے شک پروفیسر صبرتہ مکھر جی ورشت پار اسمیتہ گپتہ اور دلت چن تک ڈاکٹر چندربھان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ دیر میں لیکن شروعات پروفیسر صبرتہ مکھر جی میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اب تصویر صاف ہو گئی ہے نامانکن کا آخری دن بھی نکل گیا ہے جو نون سیریس قسم کے ان لوگوں نے پرچے بھرے ہیں وہ اسکروٹنی کے بعد شاید خارج ہو جائیں گے کیونکہ کسی کے پاس بھی اتنا سمرتن نہیں ہے اور یہ دو امیدوار بچیں گے ایک انڈی اے کا امیدوار اور ایک یو پی اے سمرتن امیدوار ایسے میں بات شروع ہوئی تھی جب رامنات کوویند کی امیدواری ہوئی تھی کہ کیا یہ جو دلت کارٹ کھلا گیا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں اور اس کے مقابلے میں جو ان کے ورود میں امیدوار آئے ان کے لیے بھی کہا نہیں گیا لیکن اپرتیک شروع سے یہی ہے کہ وہ ایک دلت ہیں تو کیا راشترپتی پت کے لیے جو کہ سروچ پت ہے جو سینہ کے سروچ سینہ پتی ہیں سامیدان کے گارجین ہیں کیا اس طرح سے چناو ہونا چاہیے چناو تو ہونا ہی چاہیے کیونکہ لوگترانتر کا جو پورا بیسیس ہے اسی سے ہوتا ہے نئے لیڈرز اس سے نکلتے ہیں issues decided ہوتے ہیں جیسے ہم کلتے ہیں لوگترانتر ہے کیا یہ ایک ساکریٹک ڈائلاؤگ ہے اس پر دیکھیں ابھی جو پورا چناو ہو رہا ہے راشترپتی کے چناو میں اب آج میرا کمار نے کافی نئے بیشہ کو آگے بڑھایا اور اب یہ دیکھ رہا ہوگا کہ ان کے جو دوسرے امیدار ہیں پرتیدندی ہے اس کا جواب کیسے دے سکتے ہیں اور مجھے دیکھیں یہ ترک بطرک بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے دیش میں جو ستر سال کا رازنیتی ہم نے کیا لوگترانتر کو ہم نے کافی سردیڑ بنایا پھر بھی کافی issues رہ گیا جیسے ابھی دلی شوشن کی بات ہوتی ہے ابھی بھی minority rights کیسے established ہوگا یہ سارے چیزوں کے لیے بحث جاری ہے اور یہ بحث سے ہی مجھے لگتا ہے ستر آگے آئے گا اور اس کے لیے یہ بہت ضروری کی تھا کہ ایک ideological battle ہو چناو کا ایک پریبھاشہ پورا بدل جائے اور اس میں ہمیں پورا جو نشکرس ہے اس کو ہم آگے بڑھائے تو بہت اچھا ہوگا مجھے لگتا ہے لوگترانتر کے لیے یہ بہت اچھا دیشہ میں جا رہی ہے بیکی اگنیتری صاحب آپ کے دور میں راشتپتی کا چناو ہوا ہے آپ returning officer رہے ہیں اس چناو کے لیے جیسے باقی چناووں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدرش چناو سہتا جیسی کوئی چیز شاید نہیں ہوتی اور جو بیانبازی کا سلسلہ شروع ہوا ہے رامنات کووین جی کے امیدواری کے دن سے اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ دونوں امیدوار دیش بھر میں جائیں گے اپنا چناو پرچار کریں گے میرا کمار نے کہا کہ وہ سابر متی آشرم سے اپنا چناو پرچار شروع کریں گی کووین صاحب نے اتر پردیش سے اپنا چناو شروع کیا ہے کیا اس کے لیے کوئی گائیڈ لائنز ہے کہ کوئی سیما ہوگی کوئی مریادہ ہوگی اور کس طرح کا چناو پرچار ہوگا یہ ایسا ہے کہ راشت پتی کوئی اگزکیٹیو اس سنس میں پوسٹ نہیں ہے کہ کچھ نرڑیں وہ لیتے ہیں جیسے کی یہ جو ان کا جو الیکٹرال کالیج ہے وہ انفلوینس ہو سکے جی تو کوئی ادھکار میں ان کا ادھکار شیطر ابھی بھی کچھ نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی گائیڈ لائنز تو نیرواشن صدر نے جاری نہیں کری اس طرح کا جو پرچار ہوگا اس کے لیے کیا اچھت ہے کیا آنچھت ہے اس کے وشہ میں تو کوئی بات نہیں بھر لگ ہم کو دیکھنا ہی ہوگا کیا ہوتا کیا ہے کیونکہ راشت پتی جا کے یہ امید بار جا کے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کو بجلی دیں گے پانی دیں گے یہ دیں گے وہ بھی پارٹیز کہہ سکتی ہیں اور جو کی اپنا وہ پرچار کا چناؤ کا جو منیفیسٹو نکالتی ہیں اس میں کہہ سکتی ہیں تو یہ بھی کچھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیسا میرا کمار جی کہہ بھی رہی ہیں کہ ان کی بچار دھارہ کیا ہے تو اس طرح کا تو چلے گا لیکن میرے سمجھ میں کیونکہ یہ ایک طرح سے پارٹی لیس ہے جی جس طرح کی ہمارے پانچاز ایلیکشن بھی پارٹی لیس سمجھے جاتے ہیں لیکن دب بھی پارٹیوں کا سہیوگ ہے یہاں تو پارٹیاں اسپانسر کر رہی ہیں اپنے کینڈیڈیٹ کو کر رہی ہیں لیکن پارٹی لیس ہے ٹیکنیکل کیونکہ اس میں کوئی ویپ نہیں ہے کوئی پارٹی کے ویپ سے کام نہیں ہوتا سب اپنی کانشنس کی جو بات کر رہے ہیں وہ کانشنس بوٹنگی ہوتی ہے لیکن ہمارے یہاں کا روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ادھرک شامد شاہ نے جب رامنات کووین صاحب کی امیدواری کا اعلان کیا تو اس کو بہت انڈر لائن کیا کہ وہ دلت ہیں اور یہ کہا گیا کہ اتر پدیش میں پچھلے دو تین ورشوں میں جس طرح کی راجی نیتی ہوئی ہے اور جو گھٹنائیں ہوئی ہیں اور اور دیش بھر میں جو گھٹنائیں ہوئی ہیں خاص کر کے دلتوں کے پرتیت تیچار اس میں اس کو ایک کاؤنٹر کے طور پر یہ کیا گیا ہے اور اس کے مقابلے میں یو پی اے یا کہیں مخبت پکشید الکانگریس پارٹی نے بھی میرا کمار کو شاید اسی امید کے ساتھ اتارہا ہے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ زیادہ بہتر اور بڑا دلت ہے کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو سچ ہے کہ ایک راجنے تک نرنے تھا کہ ایک کسی دلت کو کھڑا کیا جائے رامنات کووین ان کو ویسے لوگ اتنا جانا کوئی نیتا نہیں ہے صرف جو لوگ بی جے پی کو کور کرتے تھے وہ ان کو تھوڑا بہت پہچان دے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ اتر پردیش کے جو چناؤں اسیمبلی چناؤں ختم ہوئے اس کے بعد جو پہلا پارلمنٹری پارٹی کی بیٹنگ ہوئی بھاجپا کی اس میٹنگ میں پردان منتری ناریندر موڈی نے ایک چیز کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ کافی نہیں ہے اب ہمیں ڈلیت آؤٹریٹ شروع کرنا ہے کیونکہ ڈلیتوں کا ووٹ شاید ہمیں نہیں ملا ہے تو ایک سگنل وہیں سے تھا کہ یہ لوگ ایک راجنے تک ایک نرنے لیے ہیں اور اس سے ایک میسج دینا چاہتے ہیں دیش کے ڈلیتوں کو کہ ہم نے ایک ڈلیت کو راشترپتی بنائیں گے اور اسی طریقے سے جو وپکش کا جو میرا کمار کو نومینیٹ کرنا وہ بھی ویسے ہی ایک راجنیتی کی ڈیسیشن ہے کہ انہوں نے ڈلیت کو نومینیٹ کیا ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مگر مجھے جو لگتا ہے جو آج کل جو ہم ڈلیت سوشل موومنٹس دیکھ رہے ہیں وہ بھیم آمی ہو اتر پردیش میں وہ جو کیمپسز میں اسپیشلی جو خاص کر جو تھوڑا ایڈوکیٹڈ تپکے کے دلیت ہیں جو ینگ دلیت ہیں امبیٹ کرائٹ زیادہ تھا ان کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کیونکہ میں نے ان سے بات بھی کی اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ دلیت کو پریزیڈنٹ بنانا کیا نارائنان that milestone has been crossed اب جو دلیت بی جے پی نے اس کو ڈیل کیا تھا ابھی مامی یہ چندر شیکر کو جیل میں ڈالا ہے جو گجرات میں ہوا جب دلیت ابھی بھی پیڈت ہے تو ایک راشتر پتی بنا کر کیا فائدہ وہ ایک ہے justice چاہتے ہیں اور دوسری بات وہ چاہتے ہیں کہ دلیت اب decision میکنگ میں آجائے کیونکہ راشتر پتی کا جو پت ہے لانجلی ڈیکوریٹیو ہے صرف جبھی کوئی فریکچر گورنمنٹ آجاتا ہے تب ان کا ایک بھومی کا رہتا ہے لیکن اس کا ایک میسیج تو ہوتا ہی ہے پروفیسر سبرتہ مکھر جی یہ مانا جا رہا ہے کہ رامنات کووین صاحب کو تقریباً چونسٹھ فیصدی متعداتوں کا سمرسن حاصل ہے اور جو میرا کمار ہیں شاید ان کو چونسٹھ فیصدی یا اس سے کچھ کم ہی مل پائیں گے تو ایک طرح سے مانا جا رہا ہے کہ فورگون کو الکیلوجن ہے رامنات کووین صاحب کا جیتنا پھر بھی آئیڈیولوجی کو لے کر ایک دلیت کا جو سمجھتا ہی اس کے بارے میں تو ہم نے ابھی تک کچھ خاص خاص قدم نہیں لیا آپ دیکھیں گے جب کیابینیٹ بھی ہوتا ہے دلیت کے ریپریزنٹیشن وہ ٹوکنیزم ہو جاتا ہے ہر جگہ ایک ٹوکنیزم چل رہا ہے ہم یہ بھی کہتے ہیں جو راشتر پتے کے لیے جو دونوں جو گھٹ انہوں نے کیا یہ بھی ایک سیمبولک ایک ہے لیکن اس سے لوگ تنتر نہیں ہوتا آپ اس سے آگے بڑھنا ہوگا سب سے بڑی بات ہے ان کا جو ڈیمانڈ ہے اور مجھے لگتا ہے وہ ٹھیک ڈیمانڈ ہے پیریٹی کیونکہ جات پات کو لے ہم باقی چھوہ چھو جتنا ہم لوگ نے کیا اور باقی ادھر ہی رکا ہوا نہیں ہے آپ دیکھیں گے ہندوستان میں جو سارے بڑے کنٹر ڈیمانڈ جو سوا دن تک پہلے بھی تھا وہ آج بھی ہے اس کا مطلب کہیں کہیں تو کمیہ حملہ ہمارا پورا سسٹم میں ہے تو اس کو پورا پریپورت سے دیکھنا چاہیے اور جیسے یہ پورا بات ہے دلی تو میں کوئی خاص اس سا نہیں ہے کیونکہ یہ سبھی جانتے ایک سیمبول لیزم ہے پر اس کے لئے مجھے لگتا ہے اس میں ایک ریمائنڈر بھی راز نہیں تک دل کو ملے گا کہ خالی اسی طرح ٹوکنیزم سے نہیں چلے گا آپ کو خوز قدم بڑھانا ہوگا نہیں تو جو پاک ہم دیکھ رہے ہیں دلیوتو کا پورا دیش میں جو جاگرن ہے اس کو لے ایک ارنیٹی فورس ضرور اگرائے گا اگنیزدی صاحب ابھی آپ نے کہا جو راشپتی پت کے لیے ہے ایک طرح سے اراجنیتک ہے اور جو امیدوار ہوتا ہے اس کا کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہوتا اور اس بات کو بھی کم سے کم جو اینڈی ایفیلیشن انہوں نے انڈر لائن ضرور کیا میں نے گورنر بننے سے پہلے میں بی جی پی کوئی بھی راشپتی ایسا نہیں ہے جو جس کی اکراجنیت ایک وچار دھارہ نہ رہی ہو ایسے میں ہم کیا امید کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی اس اس وچار دھارہ جس کو اس نے پریکٹس کیا ہے بیس سال پچاس سال یا اس سے زیادہ اس سے الگ ہٹ کر کے وہ کام کرے کوئی ایسا کانڈیڈیٹ نہیں آیا جو کی پولیٹیکل سٹیم سے نہیں ہو ایکشلی اس کے پہلے جو ایک دلیت پریسیجنٹ تھے کے آر نرائین وہ بھی ایک سیویل سرونٹ کے بیگراؤنڈ کے تھے تو ان کا کوئی ایسا پولیٹیکل بیگراؤنڈ لیکن وہ کانگریس پارٹی کے آپ کو پارٹی سے اوپر اٹھنا پڑے گا جو ایک انہوں نے ہیٹ پہلے پہنا ہوا تھا جب وہ پارٹی کے ساتھ کام کرتے تھے اور جب اس ہیٹ کو اتار کے گورنرشپ میں جب آئے تو انہوں نے اس ہیٹ کو اتار کے رکھ دیا اور پارٹی جیسا انہوں نے خود بھی کہا اور کام کیا اس گورنر میرے سمجھ میں کر تو سکتے ہیں لیکن مجھے یہ بھی کہنا ہوگا کہ جو بات ابھی چرچہ چل رہی ہے دلیدوں کے وشہ میں اور گمبیر تا سے سوچنا پڑے دیکھنا یہ ہوگا کہ جو بھی کوبین جی اگر بنتے ہیں پر پریسیڈنٹ تو کیا وہ اس دشا میں کوئی پریس نہ کریں گے کیونکہ ان کے پاس کچھ کرنے کا تو عدیقار نہیں ہے لیکن کچھ نردیش بھیجنے کا کچھ ایک طرح سے اسٹرکشن بھیجنے کا اس کے اوپر وچار کرے گورنمنٹ یہ ان کے پاس ہے جو کہ انہوں نے کبھی کبھی اس کا استعمال بھی کیا تھا آپ کلام صاحب نے تو یہ بھی کر سکتے دیکھنا یہ ہوگا کی کیا کرتے ہیں جی اس پتہ مخر جی صاحب کانگریس پارٹی کے نیتہ رہے کافی لمبا ان کا کیریئر رہا اور اپنی ورشتہ اور جو ان کا یوگیتہ تھی اس کے آدھار پر راشپتی کے امیدوار بنے اور راشپتی رہ کر کے پچھلے پانچ سالوں سے انہوں نے کام کیا لیکن ایسا مانا گیا کہ جب چینج آف گارڈ ہوا اور انڈی کی سرکار آئی اور اس کے بعد سے انہوں نے کئی ایسے سرکار کے قدموں اور اپنی مہر لگائی کہ جسے بعد میں کوٹ نے غلط ثابت کیا جو دلگت راجنیتی سے اوپر اٹھ کر کام کرنے کی بات کہی جاتی ہے سمیدھان کے سنرکشک کی بات کہی جاتی ہے وہ کر پائیں گے راشترپتی آنے والے جیسے آپ نمبر جو ہیں وہ دکھاتا ہے کہ رامنات کووین جی اگلا راشترپتی بنیں گے کچھ میجر اپسٹ پہلے سٹیٹمنٹ جو ابھی آئے ہیں وہ بھی آشا جنک نہیں ہے تو اب اور ان کو بنایا بھی جا رہا ہے یہ بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک پیشش کام کے لیے ابھی تو نہیں لگتا ہے مگر کبھی کبھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو پد مل جاتا ہے تب میں آتا ہوں آکھے پاس ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ دلت جن تک دکٹر چندربان جوڑ گئے ہیں چندربان جی سواگت ہے آپ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ راشتپتی چناؤ کو لے کر بار بار ایک چرچہ ہو رہی ہے اور وہ یہ کہ انڈیے نے ایک دلت تور کے وقتی کو اپنا امیدوار بنایا ہے اس کے مقابلے میں یو پی اور انہو پکشی دلوں نے بھی ایک دلت نیتہ میرا کمار کو امیدوار بنایا ہے یہ جو بحث ہو رہی ہے راشتپتی چناؤ میں دلت کارڈ کو لے کر کے اسے آپ کس روپ میں دیکھتے ہیں دیکھیں کے پیچھے ایک پیوڑکا سڑگی بھی ہوتی ہے چونکہ دلت کو راشتپتی بنانا کوئی چیلیٹی والا کام تو کو دن صاحب کو دلت انجان ہے کوئی جانتا نہیں کوئی دلت کوئی مطلب نہیں کوئی اس طرح بک نہیں کوئی لٹریچر نہیں کوئی تیاری نہیں کوئی دلت کوئی خاص بات ہوگی بی جی پی کے تاپ جو اشتر ہیں وہ بات بتانے رہے ٹھیک سے آپ کو کیا لگتا ہے کیا بات ہو سکتی اس کے پیچھے کیا سہارنپور کا معاملہ ہو سکتا ہے دیکھیں اتر پردیس کے چناؤں میں بی جی پی نے ایک پوڈکر اشترگی بنائی اور اس کو 20 بات پی کانفرنس نے کہا گیا کہ وہ اتر پردیس کے الیکشن میں گھر جاتو دلیت گھر یادو ویختی اور ہماری مسلم فری لیسٹ ہے ہندو مسلمانوں کے بیچ مٹوار ہمیں مسلمانوں کے اور کی ضرورت نہیں ہندو کے ور سے کام انجام کی اپ جاتی جو عدکر راجوں میں اس کو لیا جائے اور جو گیر جاتا ہو لوگوں کو جو بات کی اس کا یہ حصہ تو نہیں ہے اس پر ایک سنکہ ہوتی ہے یہ بتائیے دکٹر چندربان کہ یہ جس طرح سے چناؤ لڑا جا رہا ہے راشت پتی چناؤ کیا آپ کی نظر میں اسی طرح سے ہونا چاہیے کیا یہ بات کہی جانی چاہیے کہ امک وقتی دلت ہے امک پچھڑے ورکہ ہے امک سنکھ یا بہت سنکھ یا وچار دھارہ کے اوپر بھی بحث ہونی چاہیے اس سرووچ پت کے لیے جس سے امید یہ کی جاتی ہے کہ وہ سمیدھان کا سند رکھ ہو گا میں امانداری سے بتاؤ تو میں ستائیس سال اکھائیس سال سے دلیت آندلوں میں ہوں مجھے کوبین صاحب کے وارے میں کوئی آڈیا نہیں تھا اور اس بات کے پرمار ہیں کہ ان کے نیسن کا ناؤنسمن کے ساتھ بیجے کی لوگوں نے ان کی جاتی بھی بتائی لوگوں کو تو یہ بات تو خود نومنیٹ کرنے والے لوگوں نے ان کی جاتی کو لی اس کا جو پروسس ہے چناو کا اس میں کوئی آچار سہیتہ نہیں ہے کوئی کسی طرح کی روک ٹوک نہیں ہے اور شاید وپ بھی جاری کرنے کی پرمپرہ نہیں ہے لیکن یہ ایک بات پہلے بھی اٹھ چکی ہے سکسی نائن میں جب وی وی گری ورس نیلم سنجی ہوا اور پھر یہ بات آ رہی ہے کہ انتراتمہ کی آواز پر ووٹ دے تو کیا اس بات کا پتہ چل سکے گا جسے راج سبح چناو میں ہوتا ہے کہ آپ کھول کر ووٹ دیتے دکھا کر ووٹ دیتے کیا اس چناو میں 20 طرح کیا کچھ ہو سکتا ہے اس جناو میں جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ اسٹیٹ وائز ہوتی ہے تو کس اسٹیٹ سے کتنے ووٹ ملے کس کنڈیڈیٹ کو اتنا تک معلوم پڑھ سکتا ہے اس سے کوئی اندازہ لگا سکے یہ جو ووٹ دیئے ہیں جس طرح سے پارٹی کے ادھکاریوں نے سوچا تھا اس دوران دکھا کر ووٹ دے سکتے نہیں ووٹ دکھانے کا تو کوئی رابیدان نہیں ہے سبرت مکرزی صاحب ہم کیا امید کرے کہ جس اور ہماری راجنیت چل رہی ہے لوگ تنتر پچھلے ستر سال سے پریکٹس کر رہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا لوگ تنتر ہونے کا ذاوہ بھی کرتے ہیں وہ جس پلی پکھتا کی امید ہم کرتے ہیں وہ بھارتی لوگ تنتر میں پیدا ہو رہی ہے نہیں ابھی تک نہیں ہوا ہے آشا ہے کہ آہستہ آہستہ ہوگا دیکھئے جو راشتر پتی کے چناؤ ہیں وہ پرکٹریا تو راز نہیں ٹھیک ہے اور جو پارٹی میجوریٹی میں ہوتا جو گوٹ میجوریٹی میں ہوتا جیت ہے پر آشا یہ لوگ کرتے ہیں ایک دب آپ کو مل جاتی ہے تو دیش کا گریمہ بچا کے رکھیں سنگوی دان جو ہے اس کے دائرے میں آپ کام کریے گا اور کبھی بھی کچھ بیواز مطبق کچھ بات آئی سب سب سلام ارز کر ایک consensual basis بنا آپ دیش کو آگے لے جائیں پر میں یہ بھی کہوں گا ابھی تک پر امپرہ ہم راشتر پتی میں نہیں دیکھا ہے جیسے ابھی آپ نے بتایا جو کافی سمجھ ہم دیکھے ہیں راشتر پتی جو نیرنے کرتے ہیں اس کو کورٹ کونسٹیوشن سٹرانگ ہوگا اور ایز گارڈین آب دی کونسٹیوشن وہ کام کریں گے اس پتہ لوگ صبح چناؤ میں زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے ان سال پورے ہو گئے ہیں سلمی لوگ صبح کو دو سال اور بچے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چناؤ کافی حد تک یہ بھی تہہ کرے گا کہ دوزار انیس میں کس طرح کی راجنیتی دیکھنے کو ملے گی اور کس طرح کا دھروی کرن دیکھنے کو ملے گا اگر اس کی ہم بات کریں تو ہم دیکھتے کہ اس چناؤ میں بہت ہی شاتر دھنگ سے ستہ دھاری پارٹی نے ویپکش میں ایک طرح کا ویبھاج بھی کرا دیا خاص کر کہ جنت ادل یونائٹیٹ کا ان کے ساتھ میں جانا ایک ترے کا سنگیت ہے اس کے راجنے تے مائنے آپ پڑھتی ہیں دیکھیں جو کوشش تو یہ ہی تھا کہ راشترپتی کے چناؤں میں ایک اوکیزن ہوگا جہاں اوپوزیشن یونیٹی دکھائی دے گا اس اوپوزیشن یونیٹی یدی سفل ہو ناٹ ان دی سنس آف وینن دی الیکشن مگر ایک ساتھ وہ ایک جو ہو کر ووٹ کرے تو یہ ایک بیسیس ہو جائے آگے دو سال کے لیے اور یہ لوگ سب ایک ساتھ کام کریں گے دو ہزار انیس کے چناؤں میں مگر جیسے آپ نے ابھی کہا جانتہ دل بیہار چیف منسٹر نیتیش کمار ایک unilaterally انہوں نے announce کر دیا پہلے دن ہی کہ کو ویند کو سپورٹ کر رہے اسے کافی دھککا تو لگا ہے مگر یہ بھی positive ہے کہ باقی جو parties ہیں وہ اکترہ رہے اور ایک چیز ہے کہ last جو meeting اب اس کا ایک impact ہے کہ لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ 2019 میں وپکش کا نیتہ کون ہوگا ایک نام جو بار بار آتا رہتا تھا وہ نیتیش کمار کا ہی آتا تھا اور وہ اس میں ختم ہو گیا اب مجھے جو لگتا ہے میں نے سیتارا میچوریس کا انٹرویو میں نے سیتنے آسکار